بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسیقی موسیقی مرچوں میں مرچوں میں بھی سکتے ہیں مرچوں میں بھریں گے اور یہ چار لیا ہے میں نے لیسن کا لوں گی جو ہم باریک چوب کر لیں گے اگر آپ کو چوب لیسن پسند لیں گے تو آپ ادرک لیسن کا پیش ڈالیں دو کھانے کے چمچ یہ دھنیا ہے اس کا ہم بناہیں گے مسالہ دھنیا، پسی ہوئی لال مرچ اور حلدی پوٹی ہوئی لال مرچ بھی جائے گی اس میں تقریباً ایک چاہ کا چمچ یہ اور ایک چاہ کا چمچ پوٹی ہوئی لال مرچ ایک چاہ کا چمچ دھنیا ایک چاہ کا چمچ حلدی اور نمک ہسوے زائقہ اس سے ہم بنائیں گے بھندی اور آئل جو ہے وہ بھی ہمیں ہسوے ضرور چاہیے ہوگا دھئی ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ دھئی کو ہم پھینٹ کے اور لاسٹ میں ڈالیں گے دم کے ٹائم پہ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ بھری بھندی یہ بھندی لے لی میں نے دیکھیں اس طرح سے کٹ لگا ہے یہ مسالہ جو میں نے بتایا تھا سارا مسالہ میں نے بنا لیا پسا ہوا دھنیا پوٹی ہوئی لال مرچیں پسی ہوئی لال مرچ اور حلدی دھنیا نمک اس کو ہم اس طرح سے بھرتے جائیں گے ساری بھندیوں میں اور ایک مینے سبت مرچ آپ کے سامنے یہ دیکھیں سبت مرچ کو بھی میں نے ڈال دیا اس کو سبت مرچیں ہم الگ رکھیں گے اور بھندیوں کو الگ کیونکہ سبت مرچیں جو ہے نا وہ گھی میں فرائے کر کے لاسٹ میں ڈالیں گے پیاس کا کلر بس مجھے ایسا ہی چاہیے تھا گولڈن لائٹ گولڈن اس میں ڈال دیں گے ہم یہ بھندی مسالہ لگی بھندی اس کو پیاس کے ساتھ تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے صرف ایک دو میرٹ کے لئے ہم اس کو فرائے کریں گے بھندی بھندی ہو گئی فرائے کریں اس میں ڈال دیں گے چماتر پانی تو آپ کو پتا ہے بھندی میں بلکل نہیں ڈالتے چماتر کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیں گی چھولا کر دوں گی کم اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ دہی پھینٹ کر بسک سے پھینٹ گئی میں نے اور بس اس کو کر دیں گے ہم کور اور سبر میرچیں جیسے فرائے کرتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اور پھر ہم اس میں لاس میں اس کو ڈال دیں گے سو کر دیں گے سو کر دیں گے کور پانچ دس منٹ کے لئے اتنی دیر میں مرچیں بھی ہم فرائے کر دیں گے بھیدو بھیدو میں نے وہی اویل لے لیا جو بھیدیوں میں تھا کیونکہ بھیدیوں میں مجھے زیادہ لگ رہا ہے اور لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میں یہ سبز میرچیں اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور اور جب دونوں طرف سے ان پر کلر آ جائے گا اس میں ڈال دیں گے بھنڈیوں میں یہ دیکھیں سبز میرچیں ہو گئی ہیں اب میں ان کو بھنڈیوں میں ڈال دیتیوں بھنڈیاں اس میں ڈال دوں گی میں یہ سبز میرچیں اور اب اس کو میں دس منٹ کا دم اور لگاؤں گی بس اور بھی آنچ کو اور بھی کم کر دوں گی اور بس یہ بھنڈیاں ہماری ریڈی ہیں بھی الحمدللہ یہ دیکھیں مسالہ بھری بھنڈی ریڈی سبز میرچوں کے ساتھ آپ اس میں لیمن کا رس ڈال کے بھی مسالہ تیار کر سکتے ہیں جن کو لیمن کا فلیور پسند ہے اس کو کر دیں گے سرف مسالہ بھری بھنڈی سبز میرچوں کے ساتھ مسالہ ہی لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے اوکے جی اپنا خیار رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ